آج کے مسلمان کا علمیہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ گریب ہونے کا ڈار ہے تم اپنے کردار کو اتنا بلان کرو دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے وفادہ لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ معذرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے محبت کے لحاظ سے ہر باپ یکو اور حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا یوسف ہوتا ہے جب تم کسی کو اپنا دوست بناو تو اپنے دل میں ایک قبرستان بھی بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں تفن کر سکو قطرہ جب دریاں میں مل جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا دریاں بن جاتا ہے پانی دریاں میں ہو یا آنکھوں میں گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو حساس لوگ بہت جلد مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لوگوں کی زندگیاں اجار کر بے حصی سے جینے کا ہنر نہیں ہوتا خوائشیں پالنا آسان ہیں مگر پانا مشکل ہے اور پا کر ان پر مطمئن رہنا بہت مشکل ہے زندگی میں جو چاہے حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچاند بناو ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دوگے پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے خون کہہ دے گا اس دنیا میں سب سے بہترین دوست نماز ہیں جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی تمام محبتوں سے برکر محبتوں کا حق دار اللہ کریم ہے خوابوں پر بروسہ کرو کیونکہ ان میں عبدیت کا دروازہ پشیدہ ہے دولت قریب آتی ہے تو پانچ چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا سر کے بال کٹے دیکھنا پہار دیکھنا یا پہار پر چڑھنا مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا یا خواب میں تفت دیکھنا دولت قریب آنے کی پسیلی نشانیاں ہیں انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے ان پر جاہل اور اندے بھی بہ آسانی جسے اندے بھی 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 ب